اداد سنات ہیں جو حقیقی محسن ہے جس نے ہمیں ماؤں کے رحموں میں تاریکی میں پاہے اور کھلایا ہے جس نے دنیا میں آنے کا راستہ فراہم کیا ہے اور جس نے دنیا میں ہمیں اپنے رنمبرار بندوں کے فرمایا ہے ہر طرح کی تعریف اور توصیف اسی کے لائق ہے جو ہمیں ہم سے زیادہ جاننے والا ہے اور ہمارے عیبوں اور ہمارے رازوں پر پردے ڈالنے والا ہے کہ اگر وہ ہم سے ناراض ہو کر ہمارے آمال کی خبر لوگوں کو کر دیتا اگر وہ اپنی رحمت کی چادر ہم پر نہ ڈالتا اور ہمارے جرائم بھی ہمارے دروازوں پر لکھے جاتے ہماری تنہائیوں کے معاملات کو وہ کھول دیتا تو یہ عزت و وقار جو دنیا میں ہمیں حاصل ہے یہ خواب ہو جاتا اس سمی اور بصیر کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جسے ہماری تنہائی کی غلازت ظاہر کرنے سے کوئی نقصان نہیں اور پھر بھی اپنی رحمت کرتے ہوئے ہم پر پردے ڈال دیتا ہے نہ صرف خود پردے ڈالتا ہے بلکہ دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالنے والوں کو انعامات کا اعلان بھی کرتا ہے درود السلام امام الانبیاء سید الابقیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے سے کائنات کی مظلوم بستیوں افراد قوموں کی سنی گئی اور جن کے آنے سے کفر اور زلالت کی گمراہی کی تاریکیاں مٹ گئیں اور جن کا تذکرہ اور ذکر اور جن کی تعلیم آج کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے کافی ہے اور جن کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی خیر ہے کہ آپ زمانت ہیں ہر اس شخص کے لیے جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ امان ہیں ہر اس شخص کی جو آپ کی دعوت پر لبے کہتے ہوئے آپ کے کافلہ حق میں شامل ہوتا ہے اور ہر اس شخص غیر محفوظ ہے غیر معمون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلہ حق کا راہی نہیں ہے ہر وہ شخص محفوظ ہے اگرچہ دنیاوی آفتیں مصیبتیں کتنی ہی اسے ستا لیں لیکن ہر وہ شخص محفوظ ہے معمون ہے آخرت کی عذابوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھتا ہے اور اسی طرح اس پرخطر اور پرخار وانی سے گزر کر جب قبر میں اسی یہ سوال کیا جائے گا ماذا تقولو فی حاضر رجل یہ آدمی کون ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہو کیا کہتے ہو اور وہاں جواب نصیب ہو گیا اور ہو جائے گا انشاءاللہ ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں جسے وہاں پہچان رہی اس کی زندگی کامیاب ہو گئی یہ پہلا اعلان ہے یہ پہلی بشارت ہے اور جس نے یہاں آپ کی کتاب جو آپ لے کر آئے جو آپ کے سینے پر اتارے گئی اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا اور وہاں اس کا جواب دے پایا جب وہ پوچھیں گے تم نے یہ سب کچھ جانا کہاں سے تم نے اللہ کو بھی صحیح پہچانا رسول اللہ کو بھی صحیح پہچانا زندگی صحیح گزاری بتاؤ تمہیں یہ تعلیم کہاں سے ملی جس شخص کا جواب یہ ہوا قرآتو فی کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا تھا وہ شخص کامیاب ہو گیا اسی طرف آج کی اس مجلس میں اس خطبہ میں میں اپنی اور آپ کی یاد دھیانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ موضوع نیا ہو انوان نیا ہو یہ ضروری نہیں ہے مواد نیا ہو ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ سننے والے کا دل پہلے سے نیا ہونا چاہیے سنانے والے کی قیفیت مختلف ہونا چاہیے اور ایک ہی بات مختلف علامہ نے لکھا کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف سورة العاصر کو نادل کر دیتا تو اتنا ہی کافی تھا کسی نے کہا کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِتَعِذِ الْقُرْبَى وَيَدْحَانِ الْفَاحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ اگر یہ آیت نادل فرماتا اور صرف ایک ہی آیت نادل فرماتا تو اتنا ہی کافی تھا اور کسی نے کہا کہ اللہ صرف ایک حکم کہہ دیتا جاری کر دیتا اے ادلو عدل کرو تو اتنا ہی کافی تھا یعنی اللہ کی طرف سے صرف ایک پیغام ہوتا اے ادلو عدل کرو زندگی کو عدل پر توازن پر قائم کر دو تو عدل توحید میں ہے اگر عدل رسالت میں ہے عدل رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے میں ہے خود بخود سارے تقاضے وہی رہتے اس تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ تو اس نے ہماری ہماری کمزوریوں کو جاننے والے نے ہمارے لیے رحمت فرمائی کہ اس نے ایسا گائیڈ بھیجا جس نے ہمیں جوتا پہننے تک سکھا دیا جس نے ہمیں تھوکنے کے آداب سکھائے جس نے ہمیں نہانے کے غسل کرنے کے جس نے ہمیں رفحاجت کے آداب سکھائے تاکہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو سکے اس بہترین شخص کو جس کو اللہ نے بھیجا اور جس کے بارے میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَهُ اللہ کے تو کروڑوں عربوں نگینے جانے والے احسانات ہیں اور اگر کسی شخص کو کچھ حرصہ ہوا ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کمزور ہوں غریب ہوں غربت میں زندگی جیتا ہوں تعلیم حاصل کرتا ہوں رات کو نوکری کرتا ہوں مجھ پر اللہ کا کیا احسان ہے اللہ اللہ کے احسان کی قدر و قیمت جاننے کے لئے میں آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں جو میں نے اسے بھی سنائی کہ ایک شخص نبی مقررم علیہ السلام نے چاہت فرمایا صاحب کا قوموں میں سے ایک شخص جس نے پانچ سو سال زندگی گزاری ایک جزیرے پر اور کسی انسان سے رابطہ نہیں کسی سے لینا دینا نہیں وہی سے ایک انار روزانہ اس کو ملتا ہے انار کا ایک درخت ہے اور پانی پینے کو ملتا ہے پانی پیتا ہے انار کھاتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے پانچ سو سال بیٹھ گئے عبادت کرتے ہوئے گناہ تو ہوگا نہیں ہونا کہاں سے ہے کوئی پاس ہی نہیں ہے پاس ہوتا تو کوئی گناہ کی کوئی امید ہوتی موت آنے لگی تو کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں قیامت والے دن تمہارے سامنے سجدے کی حالے سے اٹھوں قیامت تک اور سجدہ کرنا چاہتا ہوں جمریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پانچ سو سال کے بعد اب تک اور قیامت تک سجدے میں ہوگا اور اللہ کے نبی میں نے اس کا فیصلہ پڑا ہے اللہ اکبر کہ جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا اور اللہ اس سے پوچھیں گے بتاؤ بھئی تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں یا تمہارے آمال کی بنا پر تو وہ کہے گا کہ مجھے میرے آمال کی بنا پر کر دیا جائے میں رحمت کے بغیر بھی کامیاب ہو جاؤں گا اتنے سو سال کی عبادت اتنا طویل سجدہ گناہ ہے کوئی نہیں زندگی میں تو میں کس بات پر پکڑا جاؤں گا تو جب وہ یہ کہے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ فرشتو اس کی بائیں آنکھ نکالو اور اس کی سیکنوں سال کی عبادت اور نیکیوں اور عجر و سباب کے برابر دوسرے پرڑے میں رکھ دو اور جب اس کی ایک آنکھ نکال کر اس کے نام عمال کو تولا جائے گا تو آنکھ بھاری نکلے گی اور نام عمال کم تر اللہ کے احسان کیا ہوتے ہیں اور کتنے بڑے ہوتے ہیں اسے ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے تو جب میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ اگر تمہاری ایک آنکھ پیدائی نہ کی جاتی بنائی نہ جاتی کیا کہتے ہو پھر اللہ کا کوئی احسان ہوتا تم پر اور دونوں بند کر دی جاتی کسی کے دل میں بات اترنے کا کوئی وقت ہوتا ہے اللہ نے اس کی اصلاح کر دی اللہ تعالی نے اس کے باوجود عرب ہا عرب احسانات گننے بیٹھو وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا گن نہیں سکوکے لیکن کسی نعمت احسان کسی فضل پر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر فضل کیا میں نے تم پر رحمت کی میں یہ نہ کرتا تو تم کیا کرتے کوئی احسان جتلایا نہیں ہے بلکہ احسان جتلانے والے کے بارے میں اپنے نبی اپنے حبیب جناب رسول اللہ اسم کو پیغام بھیجا کہ وہ جو تین طرح کے لوگ ہیں مختلف حدیث میں ان کا ذکر ہے کسی میں تین کچھ اور ہیں کسی میں تین کچھ اور ہیں اور یہ مل ملاکے تو کافی سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمائے اللہ جن کی طرف کلام نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا دیکھے گا جن کا حساب نہیں لے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہے المننان جو احسان کر کے جتلاتا ہے لوگوں پر میں نے تم پر یہ نیکی نہیں کی احسان کر کے جتلانے والا اتنا ناپسند ہے اللہ کو کہ اس سے بات نہیں کرے گا اس سے کلام نہیں کرے گا اس کی طرف دیکھے گا نہیں اس کا حساب نہیں لے گا بغیر حساب کی جہنم پھینکا جائے گا اور خود بھی کوئی احسان نہیں جتلایا سوائے ایک احسان کے وہ احسان ہی اتنا بڑا ہے کہ اس احسان کی قدر و قیمت تمہاری آنکھوں میں مزید روشن کرنے کے لیے اس کے بارے میں فرمایا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ہم نے اللہ نے تم مومنوں پر احسان کیا ہے احسان احسانِ عظیم کیا ہے تو جو احسانِ عظیم بن کر آیا ہو اس کی قدر تو سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے آپ کے جسم میں چلیں ذرا اس انداز سے دیکھتے ہیں آپ کے جسم میں کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں آپ کی ایک ہاتھ کی یہ سب سے چھوٹی انگلی کٹ لوں یا تمہاری آنکھ نکالوں تم کیا فیصلہ کرو گے ظاہر ہے آپ کا فیصلہ اللہ محالہ یہی ہوگا کہ بھئی آنکھ بڑی نعمت ہے ہاتھ کی ایک انگلی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے لیکن ایک آنکھ سے چلانا مشکل ہو جائے گا آپ کو احسانات کی قدر ہوتی ہے احسانات کی قدر نہ کرنے والا زندگی میں ناکام ترین فرد ہوتا ہے ہمیشہ مایوس ہوتا ہے ہمیشہ شکوا کرتا ہے آپ اللہ کے احسانات کی قدر نہ کرنے والوں کو کبھی مطمئن نہیں پاسکتے یہ چیلنج ہے میرا جو اللہ کا احسان مند نہیں اپنے آپ کو مانتا آپ ارب و روپے کما کر بھی راحت کی زندگی گزار کر بھی لیوش لائف گزار کر بھی پریشان ہوگا مایوس ہوگا اور گمراہ ہی پھیلارا ہوگا اور پھل بیچنے والا صفائی کرنے والا مودوں کو گوڑی کرنے والا اگر اس کا نظریہ درست ہو اور اللہ کے احسانات کو مانتا ہو تو اپنی اس حالت پر بھی مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا تو اس کی قدر بھی سب سے زیادہ کرنا ہوگی اس کی قدر کیا ہے لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا کہ اللہ نے تمہارے لئے اسے گائیڈ رہنما بنایا ہے تمہارا رہبر اور پیشوا بنایا ہے تم اس کی قدر یہ ہے اس کی ناتیں پڑو نہ پڑو اس کے خد و خال پر صدقے واری جاؤ نہ جاؤ محبت کرنا ضروری ہے لیکن محبت کا یہ انداز اگر تم نے اختیار کر لیا کہ تم اس طرح بنتے جاؤ کہ کوئی کہے کہ یہ مدیو اللہ یہ احمد یہ حسن یہ یوسف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سچ بولنے والا ہے پھر بات بننی ہے کوئی کہے کہ اس کے لب و لہجے سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے کوئی کہے کہ اس کی آنکھ اتنی حیادار ہے کہ اللہ کے نبی کا صحیح تابدار محسوس ہوتا ہے اور یہ ایک نا نظر آئے تو تمہارے سینے پہ لگے ہوئے ٹیگ کو لوگوں نے بھی کچھ نہیں کرنا اور اللہ نے بھی نہیں دیکھنا ہے کہ تمہاری آنکھ ہاتھ زبان کان سے دوسرے محفوظ نہیں اور دوسروں کو فائدہ نہیں ہو رہا تم نے وہ کردار جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے اس کو بھلا دیا تو تمہاری نمازوں سے تمہاری زکار سے فائدہ نہیں ہے تمہارے صدقات سے لوگوں کو فائدہ اور لینا دینا نہیں ہے اگر تمہاری زبان اچھی نہیں تمہارا کردار اچھا نہیں اور اس کردار سے اللہ کے نبی کی خوشبو نہیں آتی سب سے بڑے احسان کی قدر کیا ہے رسول اللہ کی خوشبو تمہارے پورے وجود تمہارے کردار تمہارے معاملات تمہاری معاشرت ہر چیز میں نظر آتی اللہ کے نبی علیہ السلام لوگ میں نے ایک طویل سفر کیا ہے پچھلے ہفتے میں ہر جگہ بازار ابھی تک سجے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب سا ماحول مدر آتا ہے اور مختلف جگہوں پہ ایسے لوگوں سے باستہ پڑا آمد مصطفیٰ مرحبہ مرحبہ پورے ملک میں کہنے والے اور پوری دنیا میں کہنے والے ہیں ہم بھی کیا آمد مصطفیٰ مرحبہ نہیں ہیں بلکل ہے لیکن کوئی آیا کس لی آیا جس لیے آیا اس کی قدر نہ کرو اور آنے والے کا ہار سے پھولوں سے استقبال کرو مسکراہت سے ملو مثلا کوئی شخص آتا آپ کی طرف اور وہ کرز چاہتا ہے آپ سے اپنی مجبوری کی وقت میں آپ کے پاس مدد لینے آیا ہے تو آپ آنے والے کو کھانا کھلائیں اس کا اکرام کریں اس کے ساتھ گپ شک کریں اور کرز کی بات کریں تو کہیں نہیں میں آپ کی عزت بہت کرتا ہوں کرز نہیں دے سکتا وسائل بھی یا ایسے سمجھ لیں کہ آپ اپنے والدے محترم کے دعوے ان کی محبت کے نعرے اور محبت کے دعوے تو بہت کریں لیکن اگر وہ آپ سے کہیں کہ بیٹا مجھے مسجد تک لے چلو تو کہتا ہے نہیں میں تو آپ کے لیے یہ نہیں کار کر سکتا میں تو مسجد نہیں کیا سکتا آپ خود جا سکتے ہیں وہ کہتا ہے میں چل نہیں سکتا نہیں چل سکتا تمہارا مسئلہ ہے میرا مسئلہ تھوڑی ہے کیا خیار ہے محبت کے دعوے محبت کے نعرے کافی ہیں یا محبت پر کچھ عامال بھی نظر آنے چاہیے اور وہ بیٹا وہ اولاد جو ہاتھ پکڑ پکڑ کے ماں کے ہاتھ پہ بوسے اور باپ کے ہاتھ پہ بوسے نہ دے لیکن باپ اور ماں کا کلیجہ ڈھنڈا کرے کہ جہاں ان کی خواہش ہو وہاں اپنے اختیار کو استعمال کرے وہاں اپنا فائدہ نفع نقصان نہ دیکھے ماں باپ کی خواہشوں کا احترام کرتا ہے ان کا دل ہے کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ نرمی کرے محبت کرے اس پر کچھ خرچ کرے تم ان کو جتلاتے بھی نہیں اور اس پر خرچ کر دیتے ہو ان دعوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماں باپ سے پوچھ لو وہ تم سے اس لئے راضی ہیں کہ تم نے ان کی خواہشوں کا احترام کیا ہے نبی مقردم اور اسلام کیا لینے آئے آپ کے آنے کے مقاصد کیا ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کائنات میں اس لئے تشریف نہیں لائے کہ آپ کے نغمیں سنائے جائیں اور آپ کی ناتیں پڑی جائیں اور آپ کے لئے ڈھول کی تھال پہ اور بھنگڑا ڈالتے ہوئے اور بینڈ باجے کے ساتھ نبی پاک کی ناتیں سنو اس لئے تا اللہ کے نبی نہیں آئے تھے کیوں آئے اس معاشرے سے ظلم مٹانے آئے اس معاشرے سے ظلم جس کی اتداد توہید کے التباس سے ہوتی ہے جہاں شرک کے التباس ہوتا ہے وہاں سے شروع کیا اور اس مشن کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خون بہایا خون اپنا خون کتنے ایسے مرحلے ہیں اور کتنی ایسی سرزمینے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون توہید کی وجہ سے گرا ہے گرا ہے کی نہیں گرا ذرا یہ خوشبو میرے اور آپ کے کرداز سے نظر آتی ہیں میں اور آپ تو اللہ کی قسم ہے اپنے تعلق کو بچاتے بچاتے اللہ کی توہین کو برداشت کرتے ہیں ہم تعلق بچاتے ہیں ہمارا رشتہ بچ جائے یہ ہماری برادری کا بننا نرازہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محتبر تھے کتنے معزز تھے آپ مکہ والوں کی نظروں میں کہ آپ فیصلہ کر دیں یا آپ دکھائی دیں حجرِ اسوط کی تنصیب کا موقع ہو وہ آپس میں تلواریں نکالنے کو تیار تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام آگئے آئے تو کہتے ہیں جا الامین امین آگیا ہے اور آپ کے فیصلے پر آنکھیں بند کر کے سرے تسلیم خم کرنے والے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اعتماد تھا ان کو قسمیں اٹھایا کرتے تھے آپ کی اور جسے اپنے گھر سے صبح صبح نکلتے ہی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار ہو جاتا وہ کہتا صبح الخیر کتنی خوبصورت صبح ہے کتنی سوہانی صبح ہے کہ گھر سے نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا ہے وہی نبی وہی نبی توحید کی دعوت دیتا ہے تو مچنون کہا جاتا ہے بھاگل کرا دیا جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہیں اس کے بیٹے فونٹ ہوتے ہیں تو اب ترکتانے دیے جاتے ہیں وہی نبی وہی شخص ہے جو ان کے ہاں بڑا مقبول اور معروف تھا آپ نے اس کے لیے توحید کے لیے اپنا خون بہایا ہے کبھی ابو جہل کے پتھر کھائے ہیں کبھی کسی کی گالی سنی ہے کوئی آپ کے گھر میں گز کر آپ کے کھانے کے اندر گندگی ملا دیتا ہے کرو نا برداشت یہ والی بات اس احسان کو جاننے ماننے اور اس احسان کی قدر کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے اسی بنیاد پر جس بنیاد پر اللہ کے نبی اور اسلام کھڑے ہوئے اسی بنیاد پر تعلیم دو تائف کی وادی کیا رنگین نہیں ہوئی آپ سے اور آپ کیا کردار کیا تھا جب عامل وفود ہوا نا عامل وفود اس سال کو کہتے ہیں یعنی نو ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے مدینہ واپس لوٹے تو یہ عامل وفود اس عام سال وفود بفت کا سال مختلف بستیوں قبیلوں قوموں کے وفود آپ کے پاس آتے پورا پورا قوم قبیلہ ان کے نمائندے آپ کے پاس آتے یہی تھا نا اللہ نے فرمایا یہ افواج آئیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے سیر اپنے گاروں نے لکھا ہے مختلف قوم قبیلے آتے اور آپ ہر روز پوچھتے اس آدمی سے جو ان قبیلوں کا ذمہ دار تھا آنے والا وفدوں کا ذمہ دار تھا آپ اس سے روزانہ کی بنیاد پر تائف والے نہیں آئے تائف والے نہیں آئے سقیف والے نہیں آئے بلکہ بعض نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بعض اوقات مدینہ سے باہر جا کے دیکھتے کہ تائف والے نہیں آ رہے اس کے کردار کا یہ پہلو یہ جھلپ کیوں نظر نہیں آتی یہ مقصد کیوں سمجھ نہیں آتا ہے کہ بھائی تم لوگوں کو کافر بنانے نہیں آئے تم لوگوں کو جہنم داخل نہیں کرنے آئے امام کائنات تشریف لائے تشریف لانے کا مقصد بیان فرمایا کہ میں ہوں جو تمہیں تمہاری پستوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا اس نعمت کا آنے کا بہت بڑا مقصد بیان فرمایا یاد کرو اس زمانے کو جب تم آپس میں بڑے سخت دشمن تھے بھائی بھائی نہیں دشمن دشمن تھے تم صدیوں لڑتے تھے تم ایک دوسرے پر خون کے پیاسے تھے پھر ہم نے ایک نعمت کو بھیجا ایک احسان کیا تم پر اور اس کے آنے کی وجہ سے اس کی محنت کی وجہ سے اس کے کردار کی وجہ سے اس کی دعوت کی وجہ سے اس کی برداشت کی وجہ سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِ عَمَتِهِ اِخْوَانَ ہم نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور ایسا بھائی بنایا کہ پھر ایسی مثالیں بھی تم نے سنی اور دیکھی کہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا عبد الرحمن تم سب کو چھوڑ کے آئے ہو مالدار آدمی تھے آسودہ آدمی تھے تنگ دستی میں تم رہ نہیں سکتے نبی پاک نے تمہیں میرا بھائی بنایا یہ باغ لے لو یہ مکان کا حصہ لے لو پردے کے آیات نازل نہیں ہوئی میری دو بیویاں ہیں ان دونوں میں سے دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو اسے میں طلاق دے دیتا ہوں تم اس سے نکاح کر رہا پھر یہ کردار بھی سامنے آیا اور نبی پاک علیہ السلام کیا لینے آئے اللہ اکبر اللہ کی آیات کو تلاوت کرنے آئے اب ذرا کان کھل کے اور توجہ میری طرف اور آنکھیں میری طرف کر کے سمجھیں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں ایک یہ تلاوت کیا ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں جو میں صبح صبح ایک پارہ پڑھ کے سمجھتا ہوں کہ میں نے تو حق ادا کر دیا تلاوت کا یہ تلاوت ہے جو کاری صاحب نماز میں پڑھتے ہیں یہ تلاوت ہے تلاوت کا مطلب کچھ اور ہے یہ تو قرات ہے میں نے بھی اس نے کاری نے بھی جو پڑھا کسی اور نے آپ نے جو پڑھا پورے سال جو پڑھتے یہ قرات ہے پڑھنا ہے تلاوت کیا ہے تلاوت ہے خود سمجھنا اور پھر دوسروں کو سمجھانا یتلو علیہم آیات وہ اللہ کی آیات کو خود لیتے ہیں خود سمجھتے ہیں پھر دوسروں پر بیان کرتے ہیں تلاوت بیان سے مکمل ہوتی ہے تلاوت صرف پڑھنے سے ہوئی نہیں سکتی اور آیات آیات سے کیا مراد ہے قرآن مجید کا ایک جملہ یہ ایک آیت ہے ہاں یہ آیت ہے لیکن آیت کا معنی مفہوم کیا ہے آیت کہتے ہیں نشانی کو کسی جس کی نشانی قرآن مجید کا ایک ایک جملہ اللہ کی توحید اللہ کی عظمت دین کی عظمت کی نشانی ہے اور نبی پاک کیا کرنے آئے یتلو علیہم آیات ہی اللہ کی نشانیوں کو خود بھی سمجھنے آئے اور تمہیں سمجھانے آئے ہیں یہ ہے آپ کے آنے کا مقصد اس بچارے کو نہ تلاوت کا پتہ نہ آیات کی خبر اور آمد مصطفیٰ مرحبہ مرحبہ آپ کے نعرے بس یہی کافی سمجھتا ہے یتلو علیہم آیات اللہ کی آیات اللہ کی نشانیوں کی تلاوت اس کی سمجھ بوجھ دینے آئے ہیں قرآن کیوں کہتا کیا کہتا ہے قرآن کہ پڑھتے جاؤ اور بالکل سواب کماتے جاؤ اور تم نے آیات کو سمجھا ہوتا کیا ممکن تھا کہ اس کے بعد بدکاری عام ہوتی کیا ممکن تھا کہ قرآن کو سمجھا جاتا تو اس کے بعد توحید پر ایسے ہی حملے ہوتے کیا یہ ممکن کیوں وہ معاشرہ لمحوں میں تبدیل ہو گیا جو صدیوں کا بگڑا ہوا تھا اور کیوں ہم پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود بھی راہ راست پر کھڑے نہیں ہوتے یہ فرق ہے تو قرآن مجید کی تفہیم کا فرق ہے قرآن کا شاؤں قرآن کی رغبت قرآن کی محبت اور کیا محبت تھی قرآن کی اللہ اکبر ہم نے واقعات کو بس ظاہر سے دیکھا مثلا ایک بڑا معروف واقعہ ہے عبداللہ بن امی مکتوم والا وہ نبینا صحابی جو آئے آپ کے پاس آپ سے آ کے کہا ہے یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھائیے آپ سرداروں سے بات کریں یہاں میں واقعہ یاد ہے آپ نے کچھ مرہ محسوس کیا ناغوار محسوس کیا اللہ نے ہم خاص طور پر اعلی حدیثوں کو یہ واقعہ بڑا معروف ہے ہمارے ہاں مقبول ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو ڈھانٹا کہ بھی یہ ایک اندہ آیا ہے اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی اس واقعے کا دوسرا پہلو کیا ہے وہ اندہ تھا نبینا تھا لیکن اللہ کی قسم صرف آنکھ سے نبینا تھا دل کا بھی نہ تھا اس کے اندر رغبت کیا ہے جسے راستہ خود دکھائی نہیں دیتا وہ بھاگا بھاگا چلا آتا ہے اللہ ونی القرآن یا رسول اللہ اللہ کے نبی مجھے قرآن سکھائیے اس کے کاندھ میں جب یہ خبر جاتی ہے کہ آج اللہ کے نبی پر وحی آئی ہے وہ گھر بیٹھ نہیں پاتا ہے بے چین ہو کر نبی پاک کے پاس پہنچتا ہے یا رسول اللہ مجھے سنائیے مجھے سکھائیے میں پیدائشی مسلمان ہوں آنکھ کھولتے ہی قرآن کو دیکھا میرے اندر رغبت رمضان سے پہلے پڑھنے کی بھی نہیں آتی ہے جاننا تو دور کی بات ہے قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے قرآن کا تقاضہ کیا ہے قرآن مجھے کیسا انسان بنانا چاہتا ہے یہ مجھے فکر کہا ہوگی مجھے تو پڑھنے کی بھی رمضان سے پہلے فرصت نہیں ملتی کیا محبت تھی اور دوسرا وہ شخص وہ بھی آپ نے واقعے کا ظاہر سنا وہ جس نے اپنے باپ اپنی ماں کے سامنے اپنے چچا کے سامنے توحید کا اظہار کیا انہوں نے لباس تک چھین لیا وہ نبی پاک کے پاس آئیے یہ ہمیں بڑا یاد ہے پہلا حصہ ہوا کیوں وہ کیا کرتا تھا کسی آنے جانے والے سے ایک بار قرآن سنا پھر راستے سے اٹھتا ہی نہیں تھا صبح سے شام صبح سے شام صبح ہوتی تو راستے پر بیٹھ جاتا شام ہوتی تو گھر چلا آتا گھر والے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اور اسے کیا ہوا ہے کہ شاید آج کوئی ایسا گزرے جو قرآن سنائے شاید آج کوئی اس نبی کا ماننے والا یہاں سے گزرے اور میں اسے قرآن سنوں اور وہ راستے پر بیٹھ پیٹھ کر قرآن کو سیکھتا رہا جانتا رہا پڑھتا رہا اس سے محبت پیدا کر قرآن کی وجہ سے اللہ کی نبی کی محبت پیدا ہو گئی سچ بتائیں ہمارے اندر کبھی قرآن پڑھ کے نبی پاک کی محبت جا گی کوئی ہاں میں جواب دے دے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور آپ کے دل میں نبی پاک کی محبت جاتے اٹھیں یہ پہلو بھی دیکھیں کبھی قرآن سنتے سنتے نبی پاک کی محبت کا دیا روشن ہوا اور پھر اس دیئے پر اپنا سب کچھ وار کر نبی کے قدموں میں چلا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھئے یہ بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے اس کو منع کیجئے لوگوں کی عبادت میں اور لوگوں کے معاملات میں خلن پڑھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں چھوڑ دو یہ اللہ سے اس کے رسول قرآن سے محبت کرنے والا ہے اور پھر انجام کیا ہے غزوہ طبوک میں آکے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے میری شہادت کے لیے دعا فرمائی آقا فرماتے ہیں میں یہ دعا نہیں کرتا بھئی تیرے لیے کہ تجھے کوئی دشمن کا تیر تلوار لگے اللہ کے نبی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میری شہادت کے لیے اور آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کرتا آپ فرماتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم میں بخار چڑھے اور بخار سے تم فوت ہو جاؤ تم بخار سے بھی اگر اس میدان میں شہادت کے میدان میں یہ جہاد کے میدان میں بخار سے بھی فوت ہوئے تو شہید ہی ہوگے بخار چڑھا اور وہ فوت ہو گیا ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں رابعہ کمیریاں کھلی میں نے دیکھا اللہ کے نبی الاسلام اپنی بستر پر کیا محبت ہے چہابی کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے نبی پاک سب سے پہلے نبی پاک کا بستر دیکھتا ہے کیا مطلب ہے میری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی یاد آئے ہیں میری آنکھ کھلے سب سے پہلے مال نہیں سب سے پہلے دکان نہیں سب سے پہلے رشتہ دار نہیں سب سے پہلے دیگر کام نہیں سب سے پہلے اللہ رسول یاد آئے اللہ کی قسم ہے زمانت اتنی بڑی کہ اگر جاگنے کے فوری بات تم نے یہ شروع کر دی عمل تو بنے گا کیا اللہ کے ذمہ ہے کہ تمہیں قیامت کو رازی کر کے چھوڑے جاگا دیکھا نبی پاک بستر پر نہیں پلٹ کے دیکھا ابو بکر بھی بستر پر نہیں دوسری طرف دیکھا عمر بھی بستر پر نہیں گھورا کے کہتے میں باہر نکلا ڈھونٹے ڈھونٹے نبی پاک اسلام کے قدموں کو تلاش کرتے اور آپ کے بارے میں جانتے جانتے لشکر کے بیس ہزار کا لشکر ہے باہر نکلا دیکھا دور ایک جگہ پر روشنی وہاں پہنچا اللہ کے نبی اسلام قبر میں اترے ہوئے مٹی برابر کر رہے آپ نے اس کو دفن کیا اس صحابی کو جو اپنا لباس قربان کر کے قرآن کی محبت سینے پر پال کے صاحبِ قرآن کا غلام بنا ہے آپ اس کو دفن کر کے اس کی مٹی برابر کر کے اللہ سے پتہ درخواست کیا کرتے ہیں اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تو بھی اس سے راضی ہو جا یہ لینے آئے تھے نبی پاک یہ مقاسد تھے آپ کے اور آپ پاکیزہ معاشرہ میں حیران ہوتا ہوں ابھی ایک کالیہ پرسو کی خبر ہے کہ کوئی پتہ نہیں شاید لاہور کی خبر ہے میرا خیال ہے کہ ایک شخص نے اپنی سالی کے ساتھ جو ہے وہ برائی کے تعلقات قائم رکھے اور پھر اس کے بعد اس کو شاید قتل بھی کر دیا تم کون ہو تم نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں کس کا نام لیتے ہو کس موں سے اس کے سامنے کھڑے ہو گی دا کے اللہ کی قسم بدترین بدکاری میں ملوث افراد اس کی مجلس اور اس کی محفل کا ایک لمحہ مل گیا تو زندگی تبدیل ہو گئی تم پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں قرآن تم بچپن سے پڑھنا سیکھتے ہو تم کیوں نہیں بدلتے وہ مرصد یاد ہے رسول اللہ حسن کے ساتھ چند دن رہنے والا نبی پاک علیہ السلام سے کہتا ہے میں چور اچھا تھا چوری کروانے میں یہی کام کر سکتا ہوں مکہ والوں کا وہ مال چورا لاتا ہوں جو انہوں نے مسلمانوں سے چھینہ آکا فرماتے ہیں ہمیں مال نہیں چاہیے جاؤ اگر چوری کرنی ہے تو ایسی چوری کرو کہ تم مال مصروکہ مال مدینے کی حد میں داخل کرو تو میں محمد اس جنت کی زمانت دیتا ہوں وہاں سے قیدی چھڑا کر لاؤ لانے لگا شور مچ گیا اور بالاخر اس عورت سے سامنا ہوا جو پرانی محموبہ تھی جس کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا اور آج وہ اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگا لگا کہ قیدی میری طرف دیکھو اور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا اور کیا کہا تھا اس نے کہ اب میں جس کا غلام ہو گیا ہوں یہ کام نہیں ہو سکتا اس نے کہا میں شور مچاؤں گی کہاں جو مرضی کر لو اب جان جا سکتی ہے نبی کا کردار ہاتھ سے نہیں جا سکتا ہے تم کہتے ہو اپنے دامادوں کو تم زنا کر لو بدکاری کر لو نکاح نہ کرنا تم اپنے بیٹوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہو کہ کوئی باتنی ابھی تو جوان ہے کلمہ کس کا پڑھتے ہو اس جیسا حیات دار دکھاؤ نہ کوئی اور اس کے کردار کا تقاضا تم پر نہیں ہے کیا سمجھتے ہو کہ کلمہ بھی پڑھتے جاؤ اور زنا بھی کرتے جاؤ صحیح ہے کلمہ بھی پڑھتے جاؤ بے حیائی کے رسیہ بھی رہو کلمہ بھی پڑھتے جاؤ سود بھی کھاتے جاؤ یہ تقاضا ہے پاکیزہ معاشرہ بنانے آئے تھے اور معاشرہ ایسا پاکیزہ بنا اللہ اکبر جہاں ایک اکیلی عورت کو سیکڑوں میل کا سفر بھی کرنا پڑ جائے تو اسے یہ پریشانی نہیں ہے کہ راست میں اس کی عزت و عبرو کو کم اصلاح ہوگا آج میرے معاشرے میں چار سال کی بیٹی کو سکول بھیجتے ہوئے انسان کامتا ہے کہ پتہ نہیں واپس کس حالت میں ملے یہ مسلمان یہ مسلمانوں کا پڑھتے ہیں چار چل سال چھے چل سال کے بچے جو ہیں وہ کسی کے ظلم سے محفوظ نہیں اور باہر تو باہران گھروں کے اندر رشتے دار معاف نہیں کرتے کیا سمجھتے ہو یہ اسلام کا تقاضی ہے یہ نے آئے تھا نبی پاک کہ تم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر بھی بدترین جاہل رہو کیا کیا تھا وقت ختم ہوا بہت سا کہنے کو دل کر رہا تھا آپ عبادت سکھانے آئے تھے کیسے عبادت جو میں کرتا ہوں جس بے دلی سے کرتا ہوں اور پھر آگے کہتا ہوں حضرت صاحب نماز بھی آپ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں نماز سے مدد مانگ نماز سے کیا مدد مانگی جا سکتی ہے تھی اللہ اکبر کبھی سیکھا نبی پاک علیہ السلام عبادت کیسے کرتے تھے اور خاص طور پر یہ حدیثوں کو ہمیں بڑی وہ حدیث یا سلو کمار آئی تمونی اسلی یاد ہے نا یاد ہے نا بتائیں اب نہیں کچھ بتا یاد ہے بڑی یاد ہے رفع الیدین کے لیے آمین کے لیے فاتح خلف الامام کے لیے ہمیں یہ حدیث پڑی یاد ہے تو نبی پاک کی نماز بس اتنی سی تھی اس میں کوئی کیفیت نہیں تھی آپ پڑھتے کیسے آپ تشریف لائے رات کے وقت اور آکے امہ جان سے کہا آئیشہ رضی اللہ تعالی آج باری تو تمہاری ہے لیکن آج کی رات مجھے معاف کر دو مجھے چھوڑ دو یعنی یہ وقت مجھے دے دو کیوں یا رسول اللہ میں تو پسند کرتی ہوں میں تو چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ وقت گزاریں آپ میرے ساتھ وقت گزاریں آپ فرماتے ہیں مجھے آج کی رات چھوڑ دو یعنی آج کا وقت مجھے معاف کر دو اور امہ جان فرماتی ہیں پھر آ کر کھڑے ہوئے کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں کس کے لئے ان بے فکروں کے لئے کھڑے ہیں رو رہے ہیں فرمایا آپ کی داڑی بھیگ گئی اور آپ کی داڑی کتنی بڑی تھی سہابی بیان کرتا اللہ کی قسم آپ کا سینہ آپ کی داڑی نے ڈھکا ہوا ہوتا تھا داڑی بھیگ گئے رکو میں ہیں تو رو رہے ہیں فرمایا جہاں آپ کی آنکھیں ہیں وہاں کا نیچے جگہ گھیلی ہوگی اتنا روے رکو میں سجدہ میں رو رہے ہیں اتنا اس شدت کے ساتھ جیسے ہنڈیاں اولتی ہو نماز مکمل کی بستر پر لیٹے میری طرف روح کر کے لیٹے تھے آج دوسری طرف روح کر کے لیٹے تکیہ پہ سر رکھا روتے روتے رات گزر کے ساری رات روتے رہے ہیں اور روتا ہوا بندہ جب صبح اٹھتا ہے اس پتہ چل جاتا ہے کہ روتا ہوا بلالہ آقا نماز کا وقت تو ہے آپ باہر نکلے آقا کا چیرہ دیکھا یا رسول اللہ وہ رو کیوں رہے ہیں کہا بلال رونا تو کیا کروں میری قوم بے فکری سے سوئی ہوئی ہے اور آلِ عمران کی آخری آیات نازل ہو گئی ہیں آلِ عمران کی آخری آیات کو چلو پیغام ہے یہ میرا جا کے پڑھنا در آخری رکوع کو کہ اللہ نے تم سے کیا تقاضی کیا ہے لوگ اب بھی بے فکر سوتے ہیں رونا تو کیا کروں کن پہ رو رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْقَانِ تِين وَالْقَانِ تَات یہ راتوں کو جاگنے والے یہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے مسلح کے سوار ان کے لیے رو رہے ہیں کہ ابھی سو رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے نہ سورِ غروب ہوتے وقت نماز پڑھی نہ غروب ہونے کے بعد پڑھی نہ عشاہ پڑھی نہ فجر پڑھی کوئی دن میں ایک آدم مل گئی تو پڑھ لی وگر نہ وہ بھی کوئی آپ کی نماز کی کیسیت کیا تھی اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ وطن راضی بدر کے دن آپ کی شدت کیا تھی مانگنے کی فرماتے ہیں ہم سب سو گئے ہم سب ولی سارے سو گئے اور نبی جاگتے رہے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا آقا ایک درخت کو اوٹ بنا کر اس کے سامنے کھڑے پھر رات کو جاگا آپ وہیں کھڑے تیسری مرتبہ جاگا آپ وہیں کھڑے حتیٰ کہ فجر ہو گئی پھر جنگ شروع ہوئی جنگ شروع ہوئی آپ نے صفحے دروس کروائیں لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا اور اللہ کے نبی نے مسلح پکڑ لیا حضرت علی رضی اللہ اتن فرماتے ہیں جنگ کے دوران میرا جی چاہا کہ میں جا کے دیکھوں اللہ کے نبی صلی اللہ کو ایک مرتبہ دیکھ ہی لوں پتہ نہیں اس زندگی سے اس جنگ سے واپس جانا نصیب ہوگا کہ نہیں جب جا کے دیکھا تو آقا سجدے میں تھے سجدے میں ہیں تو دیدار کی لذب تو نہیں مل سکی لاہرہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ نیچے تھا پھر دوسری مرتبہ گیا پھر تیسری مرتبہ گیا تین مواقع خود فرمائے کہ میں تین مرتبہ گیا کہ آپ کا چہرہ دیکھ لوں جاتے جاتے پتہ نہیں زندگی واپس جائے گی کی نہیں جائے گی پتہ نہیں میں اس جنگ سے نکل پاتا ہوں کی نہیں نکلتا آج غازی ہوتا ہوں یہ شہید ایک دفعہ نبی پاک کا چہرہ دیکھ لوں لیکن موقع نہیں مل سکا کہتے ہیں اللہ کی قسم ادھر اللہ نے فتح دی ادھر اللہ بن نبی کی نماز مکمل ہوئی یہ ہوتی ہے نماز اور آخری روایت میں آج کی گفتگو کی سیدنا حضیفہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی پاک کی نماز یہ سلو کمار عیت و مونی و سلی کا حصہ نہیں ہے کہ نبی پاک جیسے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے پڑھو صرف رفعہ دین تک محدود ہے صرف فاتح تک محدود ہے یہ حصہ کون سکھائے گا اور میں شکوا کسی اور کسی دیوبندی بریلوی سے نہیں کر رہا آپ سے کر رہا ہوں جو دو نفل بھی سارے دن میں زائد پڑھنے کو تیار نہیں وہ سنہ کیجئے گا اہلِ حدیثوں کی نماز سارے دن میں دو نفل بھی زائد پڑھنے کو تیار نہیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ تو نہیں کہا تھا علمانے کہ تم نفل پڑھو ہی نا یہ تو نہیں کہا تھا نماز کو صحیح حالت میں بیان کرنے کا یہ مقصد تو نہ تھا کہ جو اضافی نمازیں یا نفل پڑھے جا سکتے ہیں تم وہاں بھی انکار کر دو ہم نے سمجھا کہ کچھ بھی نہیں پڑھنا بلکہ اللہ کی قسم اب تو نیا سلسلہ شروع ہوا صرف فرض پڑھتے ہیں جو لازمی سنتے تھی وہ بھی چھوڑ دی غلط تو نہیں کہہ رہا صرف فرض پڑھ کے کامیابی سمجھتے ہیں سیدنہ حضیفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی نبی سلسل کے خیمے میں احزاب غزو احزاب خوفناک جنگ پریشان کن حالات چاروں طرف سے موت نے گھیرا ہوا اور منظر کیا ہے قرآن نے سنایا وَإِزَّاگَتِ الْأَبْسَار آنکھیں پھٹ گئیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَازِر خوف کے مارے دل حلق میں آگئے وَتَزُنُّونَ بِاللَّهِ لوگ اللہ کے بارے میں بھی ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے اتنے مشکل حال آپ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے آپ کے خیمے میں آقا فرماتے ہیں کون ہے بھئی آپ نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھ کے آپ نے سلام پھیرا رخ پیچھے کیا فرمایا کون ہے جو جائے دشمن کی خبر لے کر آئے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اب جنت کی زمانت کے ذکر ان کے سامنے ہو رہا ہے جو میرے اور آپ جیسے جنت سے غافل نہیں ہیں ان کے سامنے ہو رہا ہے جو جنت سوال ہی جنت کے متعلق اشتے ہیں کسی عمل کو جاننا چاہتے ہیں تو جنت کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو جنت کے لیے اور یہ رغبت یہاں کچھ بے وقوف یہاں کچھ بے وقوف صوفیوں نے یہ بات مشہور کی کہ میں اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے خود جو بیان فرمایا اور جنت کا یہ انام سامنے رکھ کر ترغیم دی کہ عبادتوں کے فائدے یہ ہوں گے مختلف روایات مختلف روایات کہیں فجر کی سنتے پڑھنے کا کہیں وضو کرنے کا بدلہ جنت کہیں بارہ رکعات دل کے اندر پڑھنے کا بدلہ جنت کہیں اللہ کے نبی نے اپنے کردار کو اور اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کا بدلہ جنت بھیان فرمایا تم سے بڑا بے وقوف بھی کوئی ہوگا جو صوفیت کے نام پر اسلام کو بگاڑتا ہو اور کہتا ہو کہ جنت کے لالچ میں میں یہ نہیں کرتا جنت تیرے جیسے بے وقوفوں کو نہیں ملے دیکھو نبی پاک کے صحابہ کی طرف دللی علا عملین یا رسول اللہ ازا عملتہو دخلت الجنہ اللہ کے نبی ایسا عمل بتائی ہے جو میں کروں تو جنت چلا جاؤں لالچ جاہلوں کے ہاتھ میں دین تھمایا ہوا آقا نے ان کے سامنے جنت کا ذکر کیا جو جنت کے مشتاق ہیں لیکن خزیفہ کہتے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا آپ نے شکوہ کوئی نہیں کیا اٹھے اور نماز پھر کر دی پھر دو رکر پڑی اور یہ نبی پاک کی دو رکر تھی کوئی دو چار منٹ والی تو نہ تھی کچھ دیر بعد آپ نے سلام پھیرا سلام پھر کے پھر بھنوا ہے اب پیکج بڑھنے لگا ہے فرمایا کون ہے جو دشمن کی خبر لائے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اور واپسی کی بھی زمانت دیتا ہوں واپس آ جائے گا ہوگا بھی کچھ نہیں اب تو اٹھنا چاہیے تھا نا اسے آپ بھی کہتے ہیں حضرت عزیفہ صحیح مسلم کی روایت فرماتے ہیں کوئی بھی کھڑا نہ ہوا اللہ کے ربی نے پھر کوئی شکواری کیا پھر نماز شروع کر دی یہ نماز پہ توجہ رکھنا ذرا کیونکہ واقعے کی لذت میں کہیں نماز نہ بھول جائے کہ بیان کرنے کے لیے کچھ اور اصل میں چاہتا کچھ اور ہوں آپ سے آپ نے پھر نماز شروع کر دی نماز پڑھی پھر رخ کیا اور فرمایا کون ہے جو دشمن کی خبر لائے میں جنت کی زمانت دیتا ہوں واقسی کی بھی زمانت دیتا ہوں اور اللہ سے درخواست کروں گا سوال کروں گا کہ اس شخص کو جنت میں میرا ہمسایہ کر دے اتنے بڑے انعام پر توٹنا چاہیے تھا نا فما کاما کوئی شخص کھڑا نہ ہوا حضرت عزیفہ کہتے ہیں رضی اللہ حضران خود وجہ بیان کرتے کیوں نہیں کھڑے ہوئے وشدت الخوفی وشدت البردی وشدت الجوعی تین سختیاں ایسی تھی خوف انتہا کا تھا اور اگر کوئی خوف کے مقابلے میں کھڑا ہو بھی جاتا تو بھوک انتہا کی تھی اگر کوئی بھوک سے لڑ کر بھی کھڑا ہونے کی سکت پا لیتا تو سردی انتہا کی تھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی کے اتنے بڑے انعام کو حاصل کرنے کی اور قربان جاؤں عزیفہ کے نصیب پر کون عزیفہ وقت کم ہے یہ نبی پاک کا رازدان صحابی ہے رازدان صحابی صاحبِ سر و رسول اللہ نبی پاک کا یار ایسا یار جو بات اللہ کے نبی نے کسی سے شیر نہیں کی وہ حضرت عزیفہ سے کی اور عزیفہ نبی پاک سے فتنوں کی خبریں جانتے نبی پاک سے آنے والے برے حالات کی خبریں جانتے نبی پاک سے آنے والی بری گھاٹیوں کی خبر جانتے حضیفہ کبھی یاد آیا تو پھر ان کے کردار پر بات کروں گا کیا کمال صحابی کہتے ہیں جب کوئی نہ کھڑا ہوا آقا فرماتے ہیں حضیفہ تو آل حضیفہ ادھر آؤ جاؤ تم پتہ کر کے آؤ جب نامی لے لیا اٹھنا تو میں بھی نہیں چاہتا تھا جب اب نامی لے لیا تو انکار کیسے کرتا میں جانے لگا تو اللہ کے نبی پھر اپنے مسلے پر کھڑے آپ نماز پڑھ رہے اور یہ کوئی دو چار دس بیس منٹ کا کام نہ تھا دس ہزار کے لشکل میں گھوم کر دشمنوں کے اندر سے چھپ کر ان کی خبریں لانا تھی ان کی کیفیت جاننا تھی وہاں سے ہو کے ساری رات کا مشن کر کے جب تھکا ہوا سردی کی شدت میں یہ بوک کا ستایا ہوا صحابی نبی پاک کے خیمے میں تاخل ہوا کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی کسی بیوی کی منقص چادر اوڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے میں تھکا ہوا آپ کے پاس لیٹ کر سو گیا کیا کہ جب نماز سے فارغ ہوں گے ریپورٹ پیش کروں گا امامہ کائنات کیسے رحم دل ہیں آپ نماز کی حالت بھی اپنی چادر کو حضرت اضافہ کی اوپر بھی ڈال دیتے ہیں میرے بھائی نبی پاک نے یہ نماز بھی پڑھی سلو کمار آئی تو مونیو سلی کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا تھا یہ معنی بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ نبی پاک کیسی نماز پڑھتے تھے کس شدت کے ساتھ کس خوف کے ساتھ کس محبت کے ساتھ آپ کے سجدے کتنے طویل ہوتے تھے چلو فرض تو اللہ کے نبی نے ایمانہ فرما دیا کہ طویل نہیں کرنا اس کو مختصر رکھنا ہے معتدل رکھنا ہے سب لوگوں نے پڑھنا ہے لیکن نوافر سنتیں ادا کرتے ہوئے وہی عالم ہونا چاہیے جو میں نے اور آپ نے اختیار کیا یہ مقاصد شریعت میں سے ہے نبی پاک کو جاننا آپ کے بارے میں معلوم کرنا اور آپ کی ایک ایک کیفیت پر اس طرح سے نگاہیں جمع کر بیٹھنا جیسے صحابہ نے جمعی اللہ کی نظر ایک ایک بات اللہ کے نبی مسکرائے تو مسکرانے کی وجہ جانتے ہیں اللہ کے نبی روحے تو رونے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں اللہ کے نبی چلے تو چلنے کو نقل کرتے ہیں آپ بیٹھے تو بیٹھنے کو کوپی کرتے ہیں ایک ایک بات کو کیمرہ لے کر آپ کے اوپر اس طرح سے فوکس کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی ایک عدا بھی ہم سے مس نہ ہو جائے آج میرا اور آپ کا اگر یہ رغمت والا تعلق نبی پاک سے بن گیا تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش اور آپ کی شفاعت کا حق ہمیں ضرور نصیب ہو جائے گا وآخر دعوان الحمدللہ